تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ درگا شریف ہے اس کے بلکل بغل سے یہ ٹرین گزر رہی ہے لگتا ہے درگا جانے کا راستہ اس کے آگے سے ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں بلکل بغل سے اللہ خیر کرے بڑا ہی خطرناک راستے ہیں ایک ایسے اللہ کے ولی جن کی مزاج شریف کے اوپر سے انگریزوں نے ریل کی پٹریاں بنانی چاہی تو غیب سے خود بخود وہ پٹریاں اکھڑ جاتی تھی ایک ایسے اللہ کے ولی جو نو سو سال پہلے لکنو شہر میں آئے تھی ایک ایسے اللہ کے ولی کی یہ درگا ہے جہاں آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور لوگوں کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں تو چلیے آج اسی درگاہ کی ہم زیارت کرتے ہیں معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان محمد عامل قادری پھر سے ایک بہت خاص درگاہ شریف کے ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں لکنو شہر میں میرے فیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لکنو کا رائلوے اسٹیشن بڑا ہی مشہور ہے اور بڑا ہی خوبصورت رائلوے اسٹیشن ہے یہاں پر اس لیے میں ہوں کیونکہ اسی رائلوے اسٹیشن میں ایک اللہ کے ولی بھی آرام فرما رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس کے لیف سائیڈ میں درگاہ شریف ہیں تو اچھلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کی کرامتیں تو ناظرین جیسے آپ رائلوے اسٹیشن آئیں گے تو دیکھیں کچھ اس طریقے کا یہاں کا رائلوے اسٹیشن ہے لکنو شہر کا تو یہاں سے لیف سائیڈ میں جو ایک چھوٹی سی پتلی سی گلی جا رہی ہیں وہاں پہ ہمیں جانا ہے درگاہ شریف کے لیے چلی میں آپ کو پورا راستہ دکھاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ درگاہ کی زیارت بھی کریں گے اور ان کی ڈیٹیلز بھی جانیں گے تو دیکھیں رائلوے اسٹیشن کے لیف سائیڈ میں ہم آ گئے ہیں یہ چھوٹا سا راستہ جاتا ہے درگاہ شریف کے لیے تو یہی سے ہم جا رہے ہیں دیکھیں اسی راستے سے میں اندر آیا تو جیسے آپ اندر آتے ہیں دیکھیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے درگاہ شریف میں نے وہاں کسی سے پوچھا جو یہاں پہ کام کرتے ہیں کہ درگاہ کیسے جاتے ہیں راستہ کون سا ہے تو انہوں نے بتایا یہی راستہ ہے دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمیں جانا ہے تو یہ رائلوے ٹریک پر سے چلتے ہوئے ہمیں درگاہ پہ جانا ہے یہ سیف نہیں ہے چاہیے تو ایسا تھا کہ درگاہ جانے کے لیے ایک پل بنایا جائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کیونکہ بھائی یہ بہت ہی بڑا رائلوے اسٹیشن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ تو کافی ڈینجر ہے جب رائل گزرتی ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے اور رات کے وقت بھی کافی ڈینجر معاملہ ہوتا ہے لیکن یہی راستہ ہے جانے کے لیے میں یہاں بازو میں آ جاتا ہوں تو دیکھیں یہ راستہ اور درگاہ تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہوگی یہ رہی درگاہ شریف دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگاہ شریف ہے اور ٹرین جو ہے بلکل بازو سے نکل رہی ہے درگاہ کی دیوار میں اور ٹرین میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے بلکل تھوڑا سا ہے اور یہ ایک انوکھا منظر یہاں پہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے لکنو شہر میں ٹرین یہی پہ آ رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ گزرنا شروع ہو جائے میں پٹری جو ہے پار کر لیتا ہوں کیونکہ ٹرین کافی لمبی ہے تو مجھے بھی کافی لمبا انتظار کرنا پڑے گا اس لئے میں اس چانی بھا گیا ہوں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ درگا اور یہاں پہ ٹرین جا رہی ہے اللہ وکبر یہاں پہ ایک پرانا انجن رکھا ہوا ہے درگا جانے کا راستہ اس کے آگے سے ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں بلکل بغل سے اللہ خیر کرے بڑا ہی خطرناک راستے ہیں بچوں کے ساتھ اگر آپ آئے نا تو بہت دھیان رکھئے ان تمام باتوں کا تو فینلی ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو صرف یہاں پہ درگا نہیں مسجد بھی ہے یہاں پر تو پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں یہاں پر ناظرین یہ اس سمیہ کی بات ہے جب انگریز لکنو کے اس حصے میں رائلوے ٹریکس جو ہے بچھا رہے تھے تاکہ یہاں پر رائلوے اسٹیشن بنایا جائے اور رائل گاڑی کیلئے راستہ بنایا جائے وہ تمام لوگ اپنا کام کر رہے تھے اور رائلوے ٹریکس جو ہیں رائل کی پٹریاں بچھاتے ہوئے جا رہے تھے جب یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آج حضرت کی مزار شریف ہیں تو یہاں پر انہوں نے مزار شریف کے اوپر سے جو ہے پٹریاں بچھا دی لیکن ان لوگوں کو یہ بتا نہیں تھا کہ یہاں کوئی مزار ہے کیونکہ یہاں پر اس وقت جنگل تھا تمام جھاڑوں کو کلین کیا گیا تمام جو پیر پودے تھے اس کو کلین کر کے یہاں پر پٹریاں بچھائی جا رہی تھی تو جانے ان جانے میں مزار شریف کے اوپر سے پٹریاں چلی گئیں لیکن جب اگلے دن یہ لوگ آئے تو وہ پٹریاں جو ڈالی ہوئی تھی وہ تمام پٹریاں اکھڑ چکی تھی اپنی جگہ سے تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کل ہی پٹریاں بچھائی گئی تھی آج یہ اکھڑ گئی ہے تو ان لوگوں نے دوبارہ پٹریاں لگا دی لیکن جب اگلے دن دیکھا تو وہی حال تھا پٹریاں جو ہیں اپنی جگہ سے اکھڑ چکی تھی تو انگریزی جنرل جو تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ کام کسی ہندوستانی کا ہوگا وہ لوگ جو آزادی کے لڑائیاں لڑ رہے ہیں ان لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا لگاتا تین دن تک وہ پٹریاں بچھاتے رہے لیکن اگلے دن جو ہے وہ پٹریاں اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی تو ان لوگوں نے ایک دن کیا کیا کہ وہ رات پھر وہی پر رکے رہے لائٹس وغیرہ وہاں پر جلادی لائٹس یا لالٹین جو بھی اس زمانے میں تھی روشنی کا انتظام کیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی رات ہوئی تو جہاں وہ پٹریاں بچھائی ہوئی تھی وہ خود بخود چٹکنے لگی اور اپنی جگہ سے اکھڑ گئی تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہو نہ ہو یہاں پر کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے پھر جب اس جگہ کی کھدائی ہوئی تو یہاں سے ایک قبر شریف برامت ہوئی ایک قبر شریف ظاہر ہوئی اور اسی قبرے کے پاس ایک تختی بھی ملی کسی نے ایک پتھر پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے جو فارسی اور اردو کو مکس کر کے ایک شاعری لکھی ہوئی تھی چند اشعار تھے اس میں اس میں جو ہے اس قبر میں جو ولی آرام فرما رہے ہیں ان کے حالات لکھے ہوئے تھے وہ اشعار میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کا مانا بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کو اس درگاہ کی پراپر ہسٹری جو ہے سمجھ میں آ جائے گی اور یہ وہی تختی ہے جو یہاں قبر شریف کے پاس برامت ہوئی تھی لیکن اس کو نئے انداز میں پھر سے تراشا گیا ہے شیر کچھ اس طریقے سے ہیں کہ شہید ملت بیزا معین دین مطین مجاہد مدنی سید قیام الدین ولی کامل و درویش صاحب توقیر ہن لکنوں میں مشہور شاہ کھمن پیر رفیق غازی مسعود سید سالار فدائع عارض پرنور احمد مختار جبائے ہند میں با کر و فر بنفس نفیس دو سال کے گزرے تھے پانسو پچیس یہاں حضور نے آ کر قیام فرمایا ہمیشہ خلق کو نفع عظیم پہنچایا پسے وسال بھی جاری ہے فیض عام ان کا مزار پاک بھی ہے مرجع انام ان کا ناظرین یہ تمام اشار کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت کا اصل نام جو ہے سید قیام الدین ہے جو مدینہ شریف سے یہاں پر تشریف لائے تھے اور آپ ایک مجاہد تھے ایک قلندر تھے ایک درویش تھے اور آپ جب لکنوں میں آئیں تو لکنوں میں آپ کو کھمن پیر سے لوگ جانا کرتے تھے اور آپ غازی مسعود سید سالہ اور مسعود غازی جو ہیں ان کے رفیق تھے یعنی ان کے لشکر کے حصے دار تھے آپ کے لشکر میں آپ موجود ہے شاید کوئی سپاہی ہوں گے اس زمانے میں اور یہ بھی اس میں موجود ہے کہ کس سال میں آپ جو ہیں ہندوستان تشریف لائے تھے پانسو پچیس ہجری میں جو ہیں آپ ہندوستان تشریف لائے تھے اور آج جو ہیں چودہ سو چوالیس ہجری چل رہی ہے اس مطابق سے اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج آپ کو ہندوستان آئے ہوئے نو سو انیس سال ہو چکے ہیں تو آپ تقریباً نو سو سال سے بھی زیادہ پرانے بزرگ ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آج بھی آپ کے بارگاہ سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں تو ناظرین آج بھی لکنوں میں جو ہیں آپ کو کھمن پیر ہی کے نام سے لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کا اصل نام حضرت سید قیام الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے شہادت پائی تھی اور آپ حضرت سالار مسعود غازی جن کی مزار شریف جو ہے بہرائیچ میں موجود ہیں اور بہرائیچ جو ہے ادھر پردیش کا ہی ایک شہر ہے ناظرین اس درگاہ شریف میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائی یہاں پر کافی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور اس درگاہ شریف میں ہر درگاہ کی طرح ہندو اور مسلمان کی ایک جہتی اور ہر مذہب کے لوگ چاہے ہندو ہو عیسائی ہو سیکھ ہو ہر مذہب کے لوگ یہاں پر بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگوں کو یہاں تہے دل سے جو ہے استقبال کیا جاتا ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ درگاہ شریف ہے اس کے بلکل بغل سے جو ہے یہ ٹرین گزر رہی ہے ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمینٹ کر کے ضرور بتائیں جب آپ لکھنا ہو آئے تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پھوری کوشش کریں ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر ایک ٹرین جا ہی رہی ہے ابھی ایک ٹرین بلکل یہاں سے گزری ہے جو کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے تو بہتا ناظرین ایسے ہوتی ہے اللہ والوں کی شان یہ اللہ والوں کی کرامت میں ہوتی ہیں جو کہ دنیا والے یہاں پر آ کر ہار مان جاتے ہیں اور اپنے سروں کو ان اللہ والوں کے آگے چھکا دیتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں